اسلام علیکم ناظرین عورت کا مقام اگر ماں کا دیا جائے تو کیا ہی بات ہے تمام رشتوں کی ایک بنیادی ایسیت رکھتا ہے جی اور اگر فطرت کے نظام کی بات کریں تو مرد کے ساتھ شانہ بشانہ جب وہ چلتی ہے تو کیا گھرداری اور کیا باہر ہر طرف ایک عظیم اپنی ذمہ داری نباتی ہے اسی طرح سے جب معاشرے میں جب عورت کو چلنا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا اتنا بڑا رول ہے تو اس کو اپنا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اس کو اپنے پہننے اوڑنے اپنے لباس کا اپنے آپ کو کس طرح سے وہ پریزنٹ کرتی ہے کیسے کیری کرتی ہے یہ بھی ایک اس کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے جی ناظرین آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ عورت اور عرائش اور زبائش ہے ہمیں سیکھنا ہے آج کے پروگرام میں کہ اسلام ہمیں کس حد تک اس کی اجازت دیتا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آل امہ محترمہ رضوان اللطیف صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم رضانہ باجی وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رضانہ باجی میں گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ عورت کا بننا سورنا اسلام میں ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے شمامہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے بارے میں ایک خالق ہونے کے حضے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان دو آیتوں سے ہمیں دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کار ہے دوسری بات یہ کہ اس بہترین تخلیق کار نے جو بہترین تخلیق کی وہ انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا جہاں پر ہم آسمان کی وسطوں کو اور اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور زمین کے تناہوں اور پھیلاوں کو دیکھتے ہیں ہم درختوں کا زیور زمین پر پھیلا ہوا دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت جانور اس کائنات میں بکھ رہے ہیں ایک سے ایک خوبصورت پرندہ ہے ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت رنگ والا خشبو والا پھول ہے صحیح ان سب کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا رشاہت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو آسن التخلیق یعنی کہ بہترین تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے بے شک وہ بظاہر بے خوشبو ہے لیکن خوشبو والے پھولوں سے زیادہ حسین ہے چا بات بے شک چاند کی طرح سے روشن نہیں ہے لیکن چودوی کے چاند سے زیادہ حسین ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فخر کیا کہ میں نے انسان کو آسن تقویم پر پیدا کیا ہے تو اس خالق نے جو کہ بہترین خالق ہے اس کی بہترین مخلوق انسان ہے اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں دیکھیں ان میں حسن و جمال کے مختلف پہلوں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن انسان وہ تخلیق ہے جس میں ان تمام مخلوقات کے حسن و جمال کے تمام پہلوں کو اللہ عز و جل نے اکٹھا کر دیا ہے یعنی کہ انسان حسن و جمال میں اپنی تخلیق میں اپنی تخلیق کے تناسب میں اپنی صلاحیتوں میں ہیں ان سب کو اگر دیکھیں تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے کیا بات ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے شمامہ جی دو میں تقسیم کر دیا ہے مرد اور عورت مرد بھی خوبصورت ہیں سمارٹ ہیں گوڈ لوکنگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین مرد پیدا کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو فطری اور نسوانوی حسن عطا کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ عورت کا حسن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس حسن پر جو کہ اللہ عز و جل نے عورت کو عطا کیا ہے اس میں عورت خود بھی آرائش اور زبائش کا اضافہ کر دے جس کا اس کو حق ہے اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا عورت کو کہ تم اپنے حسن و جمال کو مزید اس کی نوک پلک سمار سکتی ہو اور زیادہ اچھی لگ سکتی ہو اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے اور پھر یہ بھی تو بات ہے شمامہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تقاضہ بھی ہے کیا بات ہے بے شک آپ دیکھئے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھا لگنا پسند کرتی ہے عورت کتنی بھی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو لیکن وہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر ہی لوں بے شک عورت کی فطرت میں ہے بلکل نیچرل ہے نیچرل ہے لیکن اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں شمامہ تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر عورت میں حسن و جمال نہ ہو اور وہ مزید اس میں ایفرٹ نہیں کرے اس میں کوشش نہیں کرے تو پھر جو نسل انسانی کی بقا ہے اور نسل انسانی کا آگے بڑھنا ہے وہ تو ممکن نہ ہو سکے ہم یہاں تاکہ جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں انسان اور جانور کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن جانور میں بھی ان کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے اور ایک اور چیز جو شمامہ پروگرام کے شروع میں ہی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ سوچ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی حکم پر اپنے شوہر کی مرضی سے تو ارائش اور زبائش اختیار کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی شدہ ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو ہو سکتے ہیں ان کے اندر علیدگی ہو گیا ہم اس بیعث میں نہیں چاہنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ شادی ہوئی لیکن اس وقت وہ علیدہ ہے تو کیا اس عورت کو سجنے سمرنے کا اچھے رہنے کا حق نہیں ہے صحیح تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شوہر کی وجہ سے عورت پر لازم آ جاتا ہے کہ وہ آرائش اور زبائش اختیار کریں اس پر واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا شوہر نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس صورت میں عورت میں واجب نہیں ہے کہ وہ آرائش اور زبائش اختیار کریں لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو مکمل حق ہے یہ بہت ضروری سمجھنے والی بات ہے بہت اہم ڈیفرنس ہے کیونکہ جو سنگل عورت ہوتی ہے اس کیلئے اس طرح کے بڑے سوالات اٹھتے ہیں معاشرے میں بھی وہ خود بھی شاید اسی پر غور نہ کرتی ہو اس طرح سے اس کو ہوتا ہو کہ پتہ نہیں مجھے اجازت ہے نہیں ہے میں کس حد تک جا سکتی ہوں اور اگر شمامہ کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے شوہر کے ان کا زندگی میں ان کے شوہر کا ساتھ نہیں رہا اور پھر وہ اگر قبول سورت نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا اتمام کریں ایک مناسب لک میں اور متناسب سٹینڈرڈ اپنا رکھیں زندگی کا ایک میار رکھیں تو یہاں تاکہ کہ لوگ عذیتناک باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے بہرحال عورت کی فطرت میں اچھا نظر آنا عرائش اور زبائش کی خواہش موجود ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس چیز کو عورتوں کی ایک خوبی بیان کرتے ہیں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہیں کہ یہ ایک طرح سے ان کی خاصیت ہے ان کی خوبی ہے کہ وہ خواتین جو ہیں اتنے نازو نام میں پلنی ہیں اتنے اچھے طریقے سے وہ رہ رہی ہیں کہ وہ زیورات کی جھنک اور کھنک میں انہوں نے پرورش پائی ہے تو اس معاملے میں شمامہ اگر ہم دیکھیں تو عرائش اور زبائش کی عورت کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں خاص طور پر عورت کی تخلیق کے ساتھ ہی ہمیں ان کی بھی جو ہے کھنک نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے اور ان کے رنگ نظر آتے ہیں ایک ہے لباس خوش لباس ہونا اور دوسرا جو ہے زیورات اب لباس تو مرد بھی پہنتا ہے لیکن عورت کا لباس اس کی کیا بات ہے کیا بات یعنی جیسے دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ لباس کے رنگ عورت کے لیے پیدا فرمائے ہیں کیا بات اور ریشم اور لباس کی کچھ اقسام جو ہے آدمیوں کو اس کے پہننے کے بھی اجازت نہیں ہے اور وہ عورت کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی کہ عورت اپنی حیاء اور اپنے پردے کی لیمیٹیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہے جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہے یہ تو ہماری بہنوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ آپ جس طرح کا بتا رہی ہیں کہ خوش لباس ہونا چاہیے رنگوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کتنے آپشنز جو ہیں وہ مردوں کے لیے نہیں ہے جو کہ عورتوں کے لیے ہے ریشم یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سلک ہے جو اور چمک دمک جو لباس میں ہوتی ہے خواتین کے ہاں یہ بہت عام ہے کہ جیسے چمکیلی قسم کی اس پہ کڑھائیاں کل لیتی ہیں کچھ جیسے نقشی دبکی کا ہم کہتے ہیں جی بہتر ایسے کام والے کپڑے ہوتے ہیں اور مجھے اتنا لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں ہماری بہنوں کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں بدنا سوانا چاہیے لیکن آپ نے بتایا ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے کیا ہمیں رسٹرکشن دیئے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اجازت نہیں دیئے بس اس بات کا خیال کرنا ہے شمامہ جی کہ ہم نے لباس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک علاہدہ سے پروگرام کیا تھا یہ بہت زیادہ فائدے کی ہمارے ناظرین آپ کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان دونوں پروگرام کو ساتھ ساتھ اگر سنیں اور سمجھیں تو وہ لباس کی جو ہم نے بات کی تھی وہ عورت کے باہر کے لباس کے حوالے سے بات کی وہ لباس کے جو ایک عورت کو غیر محرم مردوں کے سامنے پہنتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اس کی ہم نے بات کی تھی لیکن اگر عورت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے گھر میں ہے یا کسی جیسے رشتے دار کے گھر میں گئی ہے اور ادھر عورتوں کی ایک محفیل ہے جیسے آپ عرف عام میں کہہ لیجئے کہ ہمارے ہیں شادی بیعہ کے جو فانکشنز ہوتے ہیں وومن آنلی جو ہوتے ہیں صرف خواتین اور بچیاں ہوتی ہیں تو ان پروگرام میں عورت جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے جی ستر عورت کا خیال کرنا ہے ستر عورت کا خیال آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ گھر سے چار دیواری کی حدود سے باہر ہیں جہاں پر آپ غیر محرب مردوں کے سامنے ہیں صحیح بلکل تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں تو ایک رسٹرکشنز آ جاتی ہے جس میں ہمیں کس طرح سے پردہ آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم عورت کے عرائش اور زبائش کی جو بات کر رہے ہیں اس کی لیمیٹیشنز بلکل مختلف ہیں تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی مختلف اقسام مختلف رنگ جو ہیں اس میں چمک دمک جو ہے وہ خواتین کے لیے پیدا کی ہے اور خواتین کو مکمل حق ہے کہ وہ اس سے لطف اندوزوں اس کو پہننے اس کو انجوئے کریں جیسے ہم نے پڑا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انتہائی قیمتی کرتا تھا پانچ درہم اس وقت کے مطابق تھا لیکن اس وقت پانچ درہم بہت بڑی رقم ہوتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عورت کی جب شادی ہوتی تھی تو وہ بقائدہ آریتن یعنی کہ ادھال لے کر جاتی تھی اپنے شادی والے دن پہننے کے لیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو زیبتن فرماتی تھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر طرح کا لباس پہننے کی اجازت دی ہے لیکن اس میں شمامہ صرف ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی اور اسراف میں اتنا نہ بڑھ جائیں کہ اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو اپنے شوہر کو یا اپنے والدین کو یا خود اپنی پاکٹ پر اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالنے کہ آپ یعنی انریالیسٹک قسم کی اماؤنٹ کے آپ کپڑے خریدتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور خریدیں جو آپ کے بجٹ میں آتا ہے بلکل آپ وہی باتیں جتنی چادر اتنی پاؤں پھلائیں آپ اس سے بڑھ کے نہ جائیں اگر آپ کی انکم پچاس ہزار پونڈ ہے تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ تیس ہزار پونڈ کا ڈریس لے لیں تو آپ کو اجازت ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ تیس پونڈ کا بھی ڈریس اس طرح سے لیتی ہیں کہ آپ کرز کے نیچے آ گئی ہیں یا آپ دوسرے معاملات میں پیچھ رہ گئی ہیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ بس یہ ہے کہ اس رات نہیں ہونا چاہیے دوسرا زیورات میرا بھی اگلا سوال یہی ہے کہ وہ کتنا جائز ہے زیورات جیسا کہ اس قرآنی آیت سے پتا چلتا ہے کہ عورت کی فطرت میں عورت کو زیورات پسند ہیں اور عورت کو مکمل اجازت ہے کہ وہ زیورات پہن سکتی ہے زیورات کی تاریخ کیا ہے وہ تو ہمیں بہت پرانی ملتی ہے بہت زیادہ تاریخ کے بالکل ابتدائی دور میں چلے جائیں تو ادھر بھی آپ کو زیورات کا جو ہے ملے گا لیکن یہاں پر ہم صحابیات کے حوالہ سے بات کرنا چاہیں گے ہمیں امہات المومنین اور صحابیات کے حوالہ سے جگہ جگہ یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ زیورات کو پسند کرتی تھیں مثلا دیکھئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بہت مشہور ہے کہ آپ ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں تو جب وہاں سے نکلنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹیس کیا کہ ان کے گلے کا ہار جو کہ ان کا پسندیدہ ہار تھا وہ کہیں گر گیا تھا تو انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرا ہار رکھو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے والوں کو روکا کہ آپ روک جو اور عائشہ صدیقہ پیچھے گئیں کہ وہ اس یعنی پیچھے کی طرف چلیں کہ شاید راستے میں کہیں گر گیا یا جس جگہ پر کافلے نے پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پر نہ گر گیا اور وہ دیکھنے لگیں اور سبحان اللہ ہمارے علامہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مند ہونا چاہئے اس ہار کا احسان مند ہونا چاہئے کہ جو اس دن گم گیا تھا کہ وہ کافلے جہاں پڑاؤ کیا تھا نماز کا وقت ہوا اور ادھر پانی نہیں تھا تو اللہ عز و جل نے تیمم کی آیات نازل فرمائی اور ایک انتہائی خوبصورت مسلمانوں کو سہولت ملی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیورات پہنا کرتی تھی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ جان کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھی اور کنگن پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماں کہ آپ اس پر زکاة دیتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کو نصیحت کی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کے دن تمہیں آگ کے کنگن نہ پہنایا جائے آگ کا زیور نہ پہنایا جائے تو اس پر زکاة دیا کرو اچھے تو یہ زکاة کیلئے مطلب کوئی بھی زیورات مطلب جو پہن رہے ہیں اس میں نصاب زکاة اگر ہمارے زیورات اور دوسری کوئی بھی سیونگز جو ہیں اگر زکاة کے نصاب کو پورا کرتی ہیں تو اس پر زکاة دینا چاہیے ہاں البتہ اگر کسی کے پاس زیور کے نام پر ایک تولے کے صرف جھمکے ہیں تو وہ تو نصاب زکاة کو پورا ہی نہیں کرتے یعنی صرف ایک تولے کے جھمکے ہیں اور کوئی کیش بھی ریزرو میں نہیں ہے کوئی اور بھی ایسی مالیت کی چیز ریزرو میں نہیں ہے کہ اگر اس کو اور ان جھمکوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ نصاب زکاة تک پہنچے تو پھر فرض نہیں ہے صحیح تو یعنی کہ یہ ہمیں خود ورک آؤٹ کرنا ہے ہمارے آج کے پروگرم کا موضوع زکاة نہیں اس لئے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ہمیں خود ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو زیورات ہیں وہ دوسری چیزوں کے ساتھ رکھے جائیں تو کیا وہ زکاة کے نصاب کو پورا کرتے ہیں یعنی اور اس پہ زکاة واجب ہے یعنی لیکن برحال یہ ہے کہ عورتوں کو سونے چاندی ہیرے ہر طرح کے زیورات جس طرح کے بھی عورت پہنے عورت کو اس کو پہننے کا حق حاصل ہے فیشن میں بھی بہت آگیا ہے بقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جیسے فیشن ڈیزائنرز ہیں تو جولی ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں جو ایک سے ایک زیورات میں جولی پہ کام کرتے ہیں اور پہنے والے بہت شوق سے پہنتے ہیں جی اور شمامہ مجھے ایسے لگتا ہے میں جب آج کے پروگرام کی تیاری بھی کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کہ آج میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عورت پازیب پہنتی ہے یا پاؤں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتی ہیں لیکن میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین کی خاطر حبشہ چلی گئیں جب حبشہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئیں تو ان کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا تو انہوں ان کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہیں کہا کہ اپنے اس مرتد شوہر کے ساتھ رہے تو یہ علیدہ ہو گئیں اور وہاں اکیلی ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اس کے ذریعے سے حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حبشی نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا تو وہ کنیز جب حضرت عم حبیبہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کے گئیں تو حضرت عم حبیبہ اس قدر خوش ہوئیں اس قدر سرشار ہوئیں کہ اس وقت انہوں نے اس کنیز کو اپنے ہاتھوں کے کنگن دو دونوں ہاتھوں میں انہوں نے ایک ایک کنگن پہنا تھا دونوں کنگن اتار کے دے دیا ان کے پاؤں میں پازیب تھی وہ پازیبیں اتار کے دے دی اور ان کے پاؤں کی انگلیوں میں جتنی بھی انگوٹھیاں تھی وہ ساری اتار کے دے دی سو جتنی بھی انگوٹھیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ انگوٹھی ہیں تھی وہ زیورات کی شکین تھی اور انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور اجازت ہے اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے پاس جو ہے اس طرح کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر خموشی اختیار کی اور ان کو منانی کیا ہم پڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کے موقع پر عید کا خطبہ ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ تھے آگے مردوں کی قطاریں تھی اور پیچھے خواتین کی قطاریں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے بعد صفوں کے درمیان میں تشریف لائے اور اس خیال سے کہ کیونکہ حجوم بہت تھا خواتین بالکل آخری صفوں میں تھی تو شاید حجوم کی وجہ سے خواتین تک آواز نہ گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے خواتین کی صفوں کے سامنے تشریف لائے تو دیکھا کہ خواتین زیورات پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے زیورات پر زکاة دیا کریں اور صدقہ دیا کریں تو خواتین نے کیا ہے کہ اپنی انگوٹھیاں اپنے کنگن اور جس خاتون کا جو چاہاں اس نے وہ مناسب سمجھا انہوں نے وہ زیور اتار کر صدقہ کرنا شروع کر دیا اور حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر میں وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف امہات المومنین ہی نہیں بلکہ اس وقت کے رواج کے مطابق تمام صحابیات جو ہیں وہ پہنا کرتی تھیں زیورات پہنا کرتی تھیں اسی طرح سے زیور پہننے کی اہمیت کے حوالے سے ابھی تک تو ہم نے یہ بات کی نہیں کہ یہ مرضی ہے خواتین کی ان کو اجازت ہے جی طرح مرضی زیور پہنے لیکن زیور پہنا کبھی بہت امپورٹنٹ بھی ہے عورتوں کے لیے کہ ان کو پہنا چاہیے اس طرح سے ہوا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں کوئی خط تھا وہ خط انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو نہیں پکڑا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خط نہیں پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تمہارا ہاتھ جو ہے وہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا ایک عورت کا ہاتھ ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کم سے کم اپنے ہاتھوں پر ناخنوں پر مہندی ہی لگا لیتی اچھا تو مطلب اس حد تک ضروری ہے ضروری بھی ہے اسی طرح سے میں نے ایک مرتبہ پڑا شمامہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان خواتین کو زیور کے استعمال کی اور خوبصورت نظر آنے کے لیے اتنی تعقید فرمایا کرتی تھی کہ یہاں تک آپ نے ایک بار فرمایا کہ میرے نزدیک اس عورت کی نماز میں کمی ہے کہ جو عورت نے کوئی بھی زیور نہیں پینا ہوا مطلب یہ واقعی ہم نے کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا کہ کس حد تک ضروری بھی ہے ضروری بھی ہے اور اسی وجہ سے آپ یقین مانیں کہ اس سے پہلے میں بھی کوئی چیز ایسے نہیں پینتی تھی اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر خواتین کے پاس کوئی زیور نہیں ہے افورڈ نہیں کر سکتی تو دھاگے کا ایک ہاری بنا کے پہن لیں تو اس وجہ سے خواتین کو بلکہ بہت زیادہ انکریج کیا ہے کہ آپ عائش اور زبائش اختیار کریں زیورات پہنیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے بلکل یہ جس طرح کے ناظرین ہمارے بلکہ خواتین کے لیے آج بڑا جو ہے میں کہوں گی کہ دلچسپ موضوع ہے غور کرنے کی بھی ضرورت ہے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا بننا سورنا کس حد تک لازم ہے کس حد تک جائز ہے اسلام کتنی اجازت دیتا ہے اور ہمیں اجازت بھی نہیں بلکہ اس سے کہنا چاہیے کہ ہمیں کہیں پہ جس طرح کے بھی رضوانہ باجی نے بتایا ہے کہ ہمیں ضروری ہے پہننا ہمیں خوبصورت دیکھنا کتنا کس حد تک ضروری ہے ہاں پردے کا ضرور خیال رکھنا ہے لیکن جہاں پہ جس چیز کی اجازت ملتی ہے عورت کی فطرت میں کیوں نہ کریں اور اچھے کپڑے کیوں نہ پہنے جہاں پہ زیورات کی بات ہو رہی ہے زیورات پہننا بھی جو ہے کہیں پہ بلکہ ابھی جس طرح کے رضوانہ باجی نے بتایا ہے کہ لازم ہے کہیں پہ ہمیں کیونکہ عورت اور مرد کی ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے میں فرق محسوس کرنے کے لیے ہمیں لازم بھی ہے کہ ہم زیور پہنے اور اچھی طرح سے اس کو کیری کریں یہ نہیں کہ اس میں ہمیں کیا خیال رکھنا ہے کس طرح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسٹر آرڈنری ہو جائے کہ اس کو آپ کو پہننے میں کسی طرح کی دشواری ہے لیکن آپ جتنا آپ پہن سکتے ہیں جتنا کیری کر سکتے ہیں ضرور پہنے اور زکاة بھی دینا نہ بھولیں زکاة بھی ہمیں کس طرح سے دینی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ جو اس کی کیلکولیشن ہے کس طرح سے وہ ہمیں جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم آتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اسلام علیکم ناظرین پروگرام آ گئی میں ایک بار پھر آپ کی محضوان شمام اللطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ عورت اور آرائش اور زیبائش پر ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ مہدرمہ رضوان اللطیف صاحبہ موجود ہے رضا نوازی ہمیں بہت بیاری باتیں بتا رہی ہیں کہ زیورات کا پہننا جو ہے خواتین کے لیے کس حد تک جائز ہے جی شمامہ زیورات کے حوالہ سے ہم نے کافی بات کی بس دو آخری پوائنٹ میں منشن کرنا چاہوں گی ایک تو ہے کہ اسلام نے خواتین کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مالی استطاعت میں رہتے ہوئے جتنے چاہیں جیسے چاہے زیورات پہن سکتی ہیں لیکن صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تقبر اور دکھاوے میں میں نہ آجائیں اس طرح سے کہ دوسرے لوگ جو نہیں آفورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہرٹ کریں ان کو کم تر ہونے کی فیلنگز دیں یا اس طرح سے تو اس بات کہ گیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کوئی سوال کرنا ہے کوئی بات شیئر کرنی ہے سکرین پہ آپ ہمارا لائف ٹیلی فر نمبر دیکھ رہے ہیں پروگرام کریں اور شامل ہو جائیے یہ بھی بڑا دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے ایک کمپیٹیشن بن جاتا ہے اسپیشلی جو گولڈ کی جولریز ہیں اس میں وہ دکھاوہ آ جاتا ہے کس نے تولے پہنے کس طرح سے پہنا ہے بہت ساری کمپلیکیشنز شمامہ ہم لوگوں نے اپنے لئے پیدا کر دیں دیکھیں اسلام تو ایک انتہائی خوبصورت بیلنسٹ اور عزت دینے والا مذہب ہے اب اس میں اگر کوئی بھی زیورات کو لے کر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے کہ اگر آپ تو افورڈ کا سکتے ہیں جتنے بھی زیور پہن رہے ہیں اور اگر میں نہیں کر سکتی ہوں تو آپ میرے سامنے وہ کر رہے ہیں اور دکھلائیں کہ یہ میرے شہر نے تو مجھے اتنا لے کے دے دیا میں تو اتنا بڑی پیچیک ہے اور میں اتنا بنا رہی ہوں اور میرے لئے وہ تکلیف دے ہو جائے تو ایسا نہیں کرنے دیکھئے زیور سے بھی کہیں زیادہ آہم اور بنیادی حق کھانے کا ہے کھانا تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا لیکن اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا بناو یا کوئی فروٹ لے کر آو تو یہاں تو یہ ہے کہ آپ وہ اپنے ہمسائے کو شیئر کرو لیکن اگر آپ اپنے دل میں اتنی گنجائش نہیں پاتے ہیں کہ آپ ہمسائے کو شیئر کریں تو اتنی احتیاط کریں کہ اس کھانا پکنے کی خوشبو آپ کے ہمسائے کے گھر نہیں جائے آپ فروٹ لے کے آئے ہیں کوئی تو اگر آپ اپنے دل میں اور اپنی جیب میں اتنی گنجائش نہیں پاتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کے بچے کو بھی وہ فروٹ شیئر کر سکیں وہ اللہ کی نعمتیں شیئر کر سکیں تو کم سے کم اس کے چھلکے جو ہیں وہ بہت احتیاط سے چھپا کر اس طرح سے پھینکیں کہ ان کے بچے نہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کا ان کے گھر والوں کا دل نہ مچن جائے آپ کے کھانے کی خوشبو سے یا آپ کے فروٹ اور اس طرح کی چیزوں کے چھلکوں کی وجہ سے تو جو دین اتنی باریکی سے سوچتا ہے وہ دین بھلا اس بات کو کب پسند کرے گا اور کب اجازت دے گا کہ کوئی خاتون خوبصورت اور مہنگے اور بڑے زیورات دکھلاوے کے لیے آگے آگے کر کے دکھائے اور کسی اور خاتون کی دلازاری کرے ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہے شمامہ زیورات کو لے کر ہو جاتا ہے کہ زیورات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں ماں باپ کی دہلیزوں پر بڑھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ ماں باپ پانچ دس تولے زیور افورڈ نہیں کر سکتے اس کی شادی کے لیے اتنا نہیں دے سکتے لڑکے والے اس وجہ سے لڑکی والوں کے گھر رشتوں کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ لڑکی والوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سونے کی موٹی گوٹھی جو کہ حالانکہ لڑکے کوئی جائز بھی نہیں ہے اسلامی طور پر وہ نہیں پہنا سکتے مہنگی کپڑے مہنگی گھڑیاں نہیں لے کر دے سکتے تو یہ بڑا ظلم ہے ان دو چیزوں کو مکسنی کرنا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہننے اس کو اپریشیٹ کیا گیا اچھی بات ہے لیکن اس کو سٹیٹس کو نہیں بنا دیں اگر جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے عذاب نہیں بنا دیں اس کے لیے احساس کمتری اور ذہنی مریض اس کو نہیں بنا دیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کی سخت نرازگی کوئی انسان محسوس کرے گا بلکہ جو ہے اگر کسی کے پاس خاتون کے پاس اتنے زیورات ہیں اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کسی کی بچی جوان بیٹھی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ رحم ڈالے اور ہم کلوں کے حساب سے اس ملک میں تو شمامہ میں حیران ہو جاتے ہوں کہ کلوں کے حساب سے عورتوں کے گھروں میں زیورات رکھے ہوئے ہیں اگر اس میں سے دو تولے تین تولے پانچ تولے کسی غریب باپ کی جوان بیٹھی کو جا کر دے دے تو اس کی شادی کرنے میں آسانی ہو جائے گی بلکہ یہ وہی بات ہے ان چیزوں کا احتیاط اور خیال کرنا چاہیے خواتین کے لیے جہاں پہ وہ پہننا بھی پہننا بھی چاہیے دکھنا بھی چاہیے لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑی سی تنگ نظری ہو جاتی ہے چھوٹا دل ہو جاتا ہے دل نظاری کسی کی ہو سکتی ہے کان اور ناک چھدوانہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے جی شمامہ کان اور ناک چھدوانے میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکیوں کو خواتین کو عرائش اور زبائش کی اجازت ہے وہ اپنے ناک چھدوانا چاہتے ہیں اپنے کان چھدوانا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس چیز کو بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں وہ ناک چھدوانے کو یا کان چھدوانے کو دینی ضرورت بنا دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ کان میں ایک سراخ کے بعد اگر کوئی بچی دوسرا سراخ کرانا چاہتی ہے تو اس کو کفر سمجھ لیتی ہیں تو وہ جتنا مرضی کانوں میں سراخ کروالیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہ موبا ہے اچھا یہاں پر زانبا جی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی اکثر ہم پروگرامز میں بھی جاتے ہیں ایک کال ہے میں کال پہلے لے لوں اسلام علیکم والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا خوش آمدید ہمارے پروگرام میں آپ آئیے کہاں سے بات کریے ہیں جی میں نعیمہ بات کر رہی ہیں اوہ بازی نعیمہ کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک تھا آپ دونوں بہنیں مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں بہت شکریہ جو آپ نے پروگرام رکھا ہے بس وہ ہمارا دل چاہتاک ہم سنتے ہی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے سے تو میں آپ زیور کی بات کر رہی ہیں تو اسی طرح میں جب مدینہ میں گئی تو میری سہلی اقوائی میرے پیچھے گری تو فوت ہو گئی تو میرے دل کو اتنا اتنا دکھ ہوا تو میں زیور اپنا لے کے گئی تھی وہاں پہ کہ چلو بیچ کے نیا لے آنگی تو میں نے وہ سارا زیور جو عورت مجھے ملی ہے نا میں نے سب ان کو دے دیا تو مجھے اس طرح خوشی محسوس ہوئی میں نے کہا وہ دیکھیں ہمارے ساتھ باتیں کر کے مدینہ شریف میں میں ان کو لے کے کئی روزیں مبارک پہ باہر نکل کے آئیں تو نیچے گری تو فوت ہو گئی تو اتنا دل کو صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی میں نے سوچا یہ زیور کیا چیز ہے ہمارے پاس سانسیں بھی نہیں ہماری تو دکھ کی بات ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹرسٹ نہیں رہتا کسی چیز میں تو اللہ تعالی آپ کو زندگی دے بہت اچھا پروگرام آپ نے رکھا ہے تو یہ بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا بڑا افسوس بھی ہوا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک ان کی بھی اس صدقے کو قبول کرے لیکن میں ان کو ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ زندگی اور موت جو ہے انسان کے ساتھ چلتا ہے خوف خدا ہونا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے موت کو یاد رکھنا بھی بہت اچھی بات ہے لیکن موت کی یاد میں انسان کو مایوسی میں نہیں چلے جانا چاہیے یا اداسی دکھ کو اپنا مقدر نہیں بنا لینا چاہیے جب تک جیئے ہانسی خوشی جیئے اور اللہ کا خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے یعنی جینا چھوڑ دے تو اگر ماشاءاللہ نیمہ بین تو بہت زندہ دین ہے اور ام شور کہ یہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بھی کانٹینیو کریں گے بہت اس چیز کو ساتھ بھی نہیں لگی کہ بال کٹوانا اور چہرے کے بال صاف کروانا کیسا ہے کیونکہ یہ سوال جو ہے ہمارے لیے بہت ریز ہوتا ہے ایک کال پہلے لے لیتے ہیں اسلام علیکم بہت اسلام پہشاندی دیت ہمارے پرگرام میں بہت اچھا ہے اگر زیور اگر نہ اور اسے پہنے تو ہونا ہوتا ہے اگر کسی کو نئی پسند اتنا زیور تو ضروری ہے پہنے اگر نہ پہنے تو سسٹر ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں شامل ہوئیں بہت انٹرسٹنگ انہوں نے سوال کیا اور یہ اسی گفتگو سے ریلیٹیڈ ہے جو ہم کر رہے تھے ہم یہ کوئی ہارڈ اور فارسٹ رول نہیں سیٹ کر سکتے کہ اگر عورت زیور نہیں پہنے تو گناہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بس یہ ہے کہ عورت کو اپنی عرائش اور زبائش کا تھوڑا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی سی انگوٹی پہن لیں کوئی چین پہن لیں جب ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت احتمام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہیویلی لوڈیڈ رہنا ہے تو آپ بہت کر لیں کم سے کم مہندی لگا لیں عورت کو عورت کی طرح سے تو نظر آئیں رزانو جی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین کو شوق نہیں ہوتا بالکل بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کا اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا لیں کہہ لیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ دکھنے میں اچھی لگیں شمامہ ایک ہے شوق عرائش اور زبائش کا شوق نہ ہونا اور ایک تو یہ بات علیدہ سے رہ گی دوسری بات صفائی ستھرائی بھی ہے ہماری کچھ خواتین انفورچونیٹلی سادگی کے نام پر بقاعدہ گندی رہتی ہیں اس بات کا بھی احتیاط کرنی چاہیے دیکھئے بالوں کی آپ نے بات کی اس کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ بالوں کی عرائش اور زبائش ہم یہاں سر کے بالوں کی بات کر رہے ہیں ایک کال بھی لے لیے سانوہ جی اسلام علیکم جی والاکم السلام آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت شکریہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں مجھے جو زیورت ہیں کہ ہم لوگوں نے دروازے بھی خود کھولنے ہوتے ہیں جی اور پاہ جائیں تو ہم گھٹیاں ہوں چوڑیاں ہوں ان کے لیے کو ساتھ پر ان کو کور کرنے کا بھی کوئی انتظام جو ہے نا وہ بھی ہوناتا ہی ہے عرائش کے ساتھ کیونکہ میں بھی ہاں بچکن سے آئی ہوئی ہوں تو جب دیکھا کہ آنکھوں میں سرما بھی کھالا ہو ایراد دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں تو سب کو دھنگ بھی کرنا ہے تو سب کوئی سوڑ دیا باہر جائیں چوڑیاں ہیں چوڑیاں کو کور کرنے کے لیے اوپرے درابین پھٹی جرابین پیان لیتی تھی سکار کے نا تچھیک ہے گھر میں تیلیں ہیں خامن کے لیے کے لیے اپنے گھر میں اگر اس طرح پھر دیور جیت سب ہی ہوں تو ان کے لیے پرائش کے ساتھ اپنی لکاہ اور پردے کا بھی انتظام جو ہے وہ ہم سب کو اللہ تعالی کا حکمہ کرنا ہے چھیک ہے یا نہیں اب اتنی چوڑیاں اور یہ جو کشاہ کل ہو رہا ہے بہت زیادہ کچھ ہو گیا ہے اور سکار کے مسئلے کے اوپر یہ ہے کہ اب کئی لوگ کے پاس جوٹہ زیور بھی اتنا ہی ہے کہ جب ناو کہہ لیجئے کہ تولہ سونا بھی آ جاتا ہے سونا بھی ہو اور جوٹہ زیور بھی اتنا ہو آج کا تشاہدی میں زیادہ آتا ہے جوٹہ زیانہ جاتا ہے باکہ سب سے بڑا زیور جو ہے وہ ہے اچھی تربیت اچھی تربیت ہے آدمی کی ہو لڑکی کی ہو عورت کی ہو کسی کی بھی ہو وہ سب سے بڑا زیور ہے صحیح بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی شمامہ جی بالوں کے حوالہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ بالوں کی اگر سٹائلنگ کی بات کی جائے بالوں کے مختلف سٹائل ڈیزائن بناتی ہیں تو خواتین جیسا چاہیں ہیر سٹائل بنا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا چاہیں ہیر سٹائل بنا سکتی ہیں صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ سر کے اوپر جوڑا بنانا وہ منع ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے سختی سے منع کیا ہے اب سر کے اوپر جوڑا بنانے کی ہیں جب جوڑا بنانے کی بات ہوتی ہے تو کچھ خواتین اس غلط فہمی میں بھی شکار ہو جاتی ہیں اور ہماری کچھ بینوں کو بڑا شوک ہوتا ہے کہ چھوٹا سا سنتی ہیں تو پھر وہ فتوہ بازی پر بھی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ شاید جوڑا بنانے ہی کی ممانعت ہے جوڑا بنانے کی ہی ممانعت نہیں ہے جوڑا کہاں بنانا ہے اس کی ممانعت ہے تو جب یہ آیا کہ جوڑا جس سے اونٹ کی کوہان کو تشبیح دی گئی ہے تو اونٹ کی کوہان اونٹ کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑا کچھ خواتین یہاں سر کے اوپر بنا لیتی ہیں یا بلکل ایدھر بنا لیتی ہیں تو وہ منع کیا گیا ہے ہاں البتہ بالوں کے پیچھے یہاں پر جوڑا بنانا چھوڑا نیچے کر کے بنا لینا اس میں حرج نہیں ہے آپ کی جیسے آپ نے بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ کچھ میں نے دیکھا ہے کہ دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی میں نے دیکھا ہے جو سر پہ کرتے ہیں تو وہ بلکل ہیٹ پہ تو شاید وہ سمیلیاریٹی بھی ہو جاتی ہوگی مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن میں سمپلی حدیث کے حوالے سے جاؤں گی کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح سے نہیں لگنا چاہیے کہ بلکل ایدھر سر کے اوپر ہو جائے ورنہ اگر سمیلیاریٹی کے حوالے سے آئیں تو جیسے دیکھئے کہ پلیٹس کرنا جو اس کو دو میں پتہ نہیں کہا چھوٹیا باندھنا جو ہے چھوٹیا باندھنا مسلمان بھی کرتے ہیں غر مسلم بھی کرتے ہیں تو کیا ہم چھوٹیا باندھنا بند کر دیں نہیں اس میں حرج نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو اسلام کے حصولوں کے خلاف جائے تو ہیر سٹائل میں ایسا سٹائل جو سر کے اوپر ہو اور وہ بڑا سارا ہونٹ لگے سر کے اوپر ایک اور سر نظر آنے لگے تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایسا ہیر سٹائل گھر کے باہر بنا کر جائیں کہ جس میں سے بال نکل رہے ہیں یہ بالوں کی لٹیں باہر سکاف سے باہر یہ گھر سے باہر کی بات ہو رہی ہے اگر وہ ہے تو اس کی احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ وہ بال کپڑ دے سے باہر آ جائے تو پھر تو وہ شریع طور پر جائز نہیں رہے گا کچھ خواتین کے شمامہ بال کافی بھاری بھی ہوتے ہیں اور اگر کسی خاتون کے بال بہت بھاری ہیں اور وہ جتنی بھی احتیاط کرے لیکن وہ پراندہ کرے یا پونی بنائے بالوں کی تھکنس کی وجہ سے وہ بہت بھاری نظر آ رہے ہیں تو وہ اس میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنی چاہیے اسلام دین فطرت ہے دوسری چیز جو بالوں کے حوالے سے شمامہ جی اہم ہے وہ ہے خواتین کا بال کٹوانا صحیح سہی اور مردوں کے لئے جس طرح کے چاہیں بال کٹوا سکتے لیکن مرد بھی اس طرح her style نہیں بنا سکتے جیسا کے عڑتے بناتی ہیں صحیح ساری پابندیاں لڑکیں کے لئے نہیں ہیں Estados لڑکوں کے لئے ہیں کہ آپ کوئی ایسا hair style نہیں بنا سکتے جو خواتین بناتے مستف لڑکیاں fringe بناتی ہیں جی 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 لڑکیاں اس طرح کا نہیں بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے Harris لڑکے نہیں بنا سکتے ہیں اب لڑکیوں کے لیے شمامہ جی بڑی دلچسپ جو ہے میں نے حدیث پاک پڑی کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عقدس میں ازواج متحرات اپنے سر کے بال کاٹ لیتی حتیٰ کہ وہ وفرہ کی طرح ہو جاتے تو جب ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ وفرہ کیا ہے تو وفرہ جو ہے ایک عرب ہیر سٹائل ہے اور وہ ہیر سٹائل اس طرح کیا ہے کہ بال جو ہیں کاندھوں سے تھوڑے سے اوپر چلے جاتے تھے تو عرب کی خواتین وفرہ ہیر سٹائل بنا لیتی تھی اب اس میں تھوڑا سا جو ہے جیسے امام نوی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کارٹ تھی تھیں تو وہ کاندھوں سے اوپر یا کاندھوں کی لیندھ کے ہو جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ جواز ملتا ہے کہ عورتیں جو ہیں پردوں کے حدود و قیود میں رہتے ہیں اپنے بال کٹوا سکتے ہیں کوئی اور حرج نہیں ہے صحیح لیکن بعض جو ہیں وہ یہ بھی ہمارے علماء اس اپینین پر بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کٹواتی نہیں تھی بلکہ وہ بالوں کو فولڈ کر کے اس طرح سے لے جاتی تھی کہ وہ لگتے تھے کہ وہ کٹے ہوئے ہیں جیسے وہ کرل کر کے جیسے کہتے ہیں یا پتہ نہیں جیسے بھی وہ ایک سٹائل سے ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے لیکن وہ ایسے کرتی تھی کہ وہ لگتے تھے کہ کٹے ہوئے بال ہیں اور چھوٹے ہیں لیکن بہت سارے علماء کی اپینین ہے شمامہ اس بارے میں کہ عورت کو جس طرح سے بھی وہ ہیر سٹائل کٹوانا چاہے وہ کٹوانا سکتی ہے ہاں البتہ عورت کو ایسا ہیر سٹائل نہیں بنانا چاہیے کہ جو اس کو مردوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دے وہ بولڈ نہیں بلکل کر سکتی ہے ایک بہت غور کرنی والی بات ہے کیونکہ کچھ دیکھا ہے کہ لیڈیز فیشن کی بات ہے کہ فیشن میں آتا ہے لوگ کر لیتے ہیں آنکھ بند گر کے فالو کر لیتے ہیں بلکل چھوٹے بال ہیں اس میں بات بالوں کی لیندھ کی نہیں ہے بال سٹائل کی ہے جیسے دیکھئے کہ لڑکوں کے کچھ ایسے سٹائل ہیں جو ذرا گرے ہوئے ہیں تھوڑے لمبے ہیں لیکن وہ لڑکوں سے مخصوص ہے we all know کہ یہ لڑکوں کا ہیر سٹائل ہے تو اگر لڑکوں کا بھی کوئی ہیر سٹائل ایسا ہے جو تھوڑا سا لمبا بھی ہے تو لڑکیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر لڑکیوں کا کوئی ایسا ہیر سٹائل ہے جو تھوڑا شورٹ ہے تو اس میں اجازت ہے ہاں البتہ لڑکیاں بال کو بالڈی نہ کروا دیں اس بات سے جو ہے منع کیا گیا ہے رضوان بھائی پروگرام بہت تھوڑا سا رہ گئے اور میرے پاس دو تین بڑے اہم سوال ہیں یہی کہ ایک تو تھا کہ چہرے کے بال صاف کرنا شمامہ جی چہرے کے بال خواتین صاف کر سکتی ہیں ہمارے ہاں بہت لایانی اور بغیر علم کے لوگ باتیں کرتے ہیں یا چھوٹے علم سے باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان تو دین کو تھوڑا پڑھ کے اگر آپ اس کو پھیلانے اور فتوے دینے شروع کر دیں تو یہ لوگوں کو نعوذ بللہ نعوذ بللہ دین سے بدزن بھی کر سکتا ہے تو سوچ سمجھ کے کہا کریں اور ہمیشہ یہ کہہ دن میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کہیں اور سے ری چیک بھی کر سکتے ہیں تو خواتین کو چہرے کے بال کیا پورے جسم کے بال جہاں سے بھی چاہے عورت صاف کر سکتی ہے لیکن خاص طور پر ایک چیز جو چہرے کے بالوں کو لے کر ہوتی ہے چہرے کے بال تم نے کہا اپر لپس ہیں فل فیس ویکس ہے یا تھریڈ ہے وہ خواتین کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر کسی عورت جیسے عمر کے ساتھ مونو پوز عورتوں کا ہو جاتا ہے ہارمون کا پینڈ ڈاؤن ہوتا ہے عمر کے ساتھ خواتین کے چہرے پہ جہاں کبھی بھی بال نہیں آئے ہوتے ادھر بھی آنے لگ جاتے ہیں تو وہ تو بلکہ اسلام انکریج کہتا ہے کہ کلین دوز ہیئر اس کو صاف کرو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فطرتا جہاں پر عورت کے بال نہیں اگتے اور وہاں پر اگنے لگ جائیں تو اس کو صاف کرنا عورت کے لیے لازم ہے صحیح لازم ہے اس کو کرنا چاہیے جیسے کچھ خواتین کے ہیوی ہیر گروت ہونے لگ جاتی ہے فیس پہ صحیح تو یہ جو ہے سادگی نہیں ہے یہ تو گند ہے صحیح اس کو صاف کرنا باقی جہاں تک آئی بروز آئی بروز کا بہت سنسیٹیو ایشو ہے آئی بروز کئی خواتین کو اجازت ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کا کلچر اور احکامات سمجھنے چاہئے عرب میں اس وقت خواتین بالکل آئی بروز کو صاف کر کے اور پھر اس کو رنگ بھر کے کر دیتی تھی وہ منع کیا گیا لیکن ویسے عورتوں کی جیسے آئی بروز جڑ گئی ہیں بہت زیادہ بال آنے لگ تو اس کو صاف کر سکتی ہے اچھے ریزانو بھائی جی یہاں پس ایک چھوٹا سا کیونکہ ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے لمبے ناخون اور نیل پالش کے بارے میں کیا جی لمبے ناخون چالیس دنوں میں ہے جو اسے ریلیٹیڈ مسائل ہیں آپ نیل پالش پہنیں لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس کو ودو کر کے نماز پڑھ لیجیے یعنی ودو کرنے کیلئے سکن کو ٹچ کرنا ضروری ہے پانی کا اگلی چیز ماما میک اپ اسلام عورت کو میک اجازت دیتا ہے اس فور اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں بلکل صحیح ہمارے پروگرام اقتطام کی طرف ہے آج ہم نے ناظرین آپ نے بھی پروگرام میں میں بہت کو سیکھا کہ عورت کو عرائش زبائش کی اجازت تو ہے لیکن اس کی حدود ہیں کس طرح سے کرنا چاہئیے پورا شوق کریں آپ لیکن یہ ہے کہ جو ہماری ریسٹرکشن سے جو حدود ہمیں بنا کے اسلام نے پیش کیا ہے ان کو فالو کریں نیل پالش کی جیسے رضا نباز نے کہا ہے نیل پالش لگا سکتے لیکن میک اپ کر سکتے لیکن یہ خیال لگنا ہے کہ ہمیں ودو بھی کرنا ہے ہمیں نمازیں بھی پڑھ نیل ہمیں عبادت بھی کر نیل اور سکن کیا جلد اس پہ کیا ودو جا رہا ہے پانی جا رہا ہے اسی طرح سے اور بہت چیزیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں خوبصورت دیکھنا ہے جس میں آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں اچھے لباس بھی پہن سکتے زیورات بھی پہن سکتے میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرم بہت پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی